بھارت کے سب سے بھائیانکر بھکمپ ٹاپ ٹین ورسٹ ارثکویکس ان انڈیا دوستو یہ بات سچ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی جگہ پر بھکمپ آ سکتے ہیں اور بھارت بھی ان سے اچھوڈا نہیں ہے کیونکہ بھارت بھی پچھلے گئی دشکوں سے بھکمپوں کا لگا تار سامنا کر رہا ہے ویسے تو بھارت میں آنے والا ہر بھکمپ زیادہ تباہی نہیں مچاتا پر کچھ سالوں کے انتر میں ایک نہ ایک ایسا بھکمپ ضرور آ جاتا ہے جو بڑی سطر پر جان اور مال کا نقصان کرتا ہے تو شلیئے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھارت میں آنے والے کچھ ایسے ہی خطرناک بھکمپوں کے بارے میں جنہوں نے بڑی سطر پر لوگوں کی جان لی دوستو کوئنا نگر بھارت کا موسٹ سیسمک ایکٹیو ایریا ہے جہاں پر اکثر بھکمپ آتے رہتے ہیں اگر ہم کوئنا نگر کے اتحاس کو اٹھا کر دیکھیں تو پچھلے کئی دشکوں میں یہاں کم سے کم بیس بھکمپ آ چکے ہیں اور ان میں سے سب سے تازہ بھکمپ چودہ اپریل دوہزار چودہ کو آیا تھا حالانکہ اگر ہم کوئنا نگر کے سب سے خطرناک بھکمپ کو دیکھیں تو وہ گیارہ دسمبر انیس سو ستا سٹھ کے دن صبح چار بجے کی آسپاس آیا تھا جس کا کیندر کوئنا تھا آپ کو جان کر آشر رہ ہوگا کہ اس بھکمپ کی تیورتہ قریب ساڑھے چھے تھی جس نے ناصر یہاں قریب پچیس کلومیٹر کے ایریا میں آتنک پھیلا کر پندرہ سو لوگوں کو غائل کر دیا تھا بلکہ ایک سو اسی لوگوں کی جان بھی لے لی تھی یہی وجہ ہے کہ اسے بھارت کے سب سے خراب بھکمپ میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر نو اترکاشی بیس اکٹوبر انیس سو کھیانوے کے دن اترکاشی یعنی کی اترکھن کے لوگ جب روزانہ کی طرح اپنے کام کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھے تب ہی ان کے ساتھ اچانک کچھ ایسا ہوا تھا جس کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی کیونکہ اس دن اترکھن کے گڑوال میں قریب 6.8 تیورتہ کا بھکمپ آیا یہ بھکمپ کتنا خطرناک تھا اس کا اندازہ پر اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس بھکمپ کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے ساتھ ہی کئی ساری بلڈنگز اور گھر بھی تباہ ہو گئے تھے اتنا ہی نہیں اس بھکمپ کا اثر بہت سے گاؤں پر بھی دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ کل 1300 سے بھی زیادہ گاؤں نے اس وقت تباہی کا منظر دیکھا تھا جس میں سرکاری آکھڑوں کی انسار کل 768 لوگ مارے گئے تھے کھیر لوگ مانتے ہیں کہ یہ آکھڑا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس گھٹنا میں 768 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے نمبر آٹھ آسام اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بھارت کا نورت ایسٹن راجے آسام ایک بہت ہی سندر جگہ ہے لیکن کی آپ کو بتا ہے جب بعد ہیزارٹ سیسمک ایریا کی آتی ہے تب اس میں یہ فورت زون میں آتا ہے یعنی کہ اس راجے میں بھکمپ آنے کا خطرہ اکثر بنا رہتا ہے ویضا تو اس راجے میں بہت سے بھکمپ آئے ہیں پر جب بعد اب تک کے سب سے خدرناک بھکمپ کی آتی ہے تب وہ بھکمپ بارہ جون اٹھارہ سو ستانوے کے دن شام پانچ بچ کر گیارہ منٹ پر آیا تھا جس میں قریب پندرہ سو لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی شاید یہ آپ کو پتا ہو کہ اس بھکمپ کی تیورتہ آٹھ دشم لف ایک تھی جس نے پورے آسام سمیت طبت اور برما کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور یہی کارن ہے کہ اس احبارتی اتحاس کے سب سے خراب اور بھینک کر بھکمپ میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر سات آسام پندرہ اگست انیس سو بچانس کے دن جب پورا بھارت اپنا تیس راس پہ تندرتہ دیوست منا رہا تھا تب اسی دوران آسام کے حالات کچھ اور تھے کیونکہ آسام میں اب تک قسم سے بھینکر بھکمپ آیا ہوا تھا جس کی تیورتہ اٹھارہ سو ستانوے میں آئے بھکمپ سے بھی زیادہ تھی دوستو آٹھ دشم لف چھت تیورتہ والے اس بھکمپ کا کیندر ویسا تو طبت کے ریمہ میں تھا پر اس کا پربھاو طبت سے زیادہ آسام کی اوپر پڑا تھا کیونکہ اس بھکمپ کے آفٹر ایفیکٹس کے بعد آسام میں بارڈ جیسی ستھیتی بن گئی تھی اس وجہ سے کل پندرہ سو چھبیس لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی نمبر چھے لاتور تیس ستمبر انیس سو ترانوے کی رات دس بچے کے آسپاس مہاراشتر کے لاتور میں آئے بھکمپ مہاراشتر کے تحاس میں اب تک کی سب سے بڑی پراکرتک آپتہ تھی کیونکہ اس بھکمپ کی وجہ سے کل 9748 لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ اس بھکمپ کی تیرتہ بھارت میں پہلے آئے انہیں بھکمپ سے کافی کم یعنی کی لگ بھک چھے دشملہ چار کیا سپاس تھی پر جس حساب سے اس بھکمپ نے جان اور مال کا نقصان کیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اسے بھارتی اتحاس کے سب سے خراب بھکمپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھارتی اتحاس کا ایک اور سب سے بھینکر بھکمپ چار اپریل 1905 کے دن صبح 6 بجے کے آس پاس ہمارچل پردیش کے کانگڑا کشیطر میں آیا تھا یہ بھکمپ کتنا خدرناک تھا اس کا اندازہ اب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قریب ایک لاکھ سے بھی زیادہ گھر تباہ ہو گئے تھے اور ہزاروں انسانوں سمیت کئی سارے جانوروں نے بھی اپنی جان گوا دی تھی ویسے تو اس بھکمپ کی تیورتہ کیول 7.8 ہی تھی پر جس حضاب سے اس نے تباہی مچائی تھی اس کو دیکھتے ہوئے آزادی کی پہلے کے سمیے کا دوسرا سب سے بھینکر بھکم مانا جاتا ہے جس کا کیندر ہمارچل میں تھا اگر ہم سرکاری آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو اس کے مطابق اس بھکمپ میں کم سے کم 20 ہزار لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی پر پھر بھی کئی ستھانی لوگ بانتے ہیں کہ یہ آنکڑا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس بھکم سے 20 ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کے پران گئے تھے دوستو گجرات کو بھارت کے سب سے وکست راجیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دشکوں میں گجرات کے اندر قضب کا وکاس دیکھنے کو ملا ہے لیکن کیا آپ کو بتا ہے جس وقت گجرات اپنے وکاس کی اور اگرسر ہو رہا تھا ٹھیک اسی دوران وہاں ایک ایسا بھکم پایا تھا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا جی ہاں 26 جنوری 2001 کے دن آئے اس 7.7 تیورتہ والے بھکم سے گجرات میں بہت ہی زیادہ تباہی دیکھی گئی تھی اور اس تباہی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھکم کے قریب 6 مہینے بعد یہاں کی ستھیتی سامانے ہو پائی تھی بلے دنیا بھر سے گجرات کے لیے مدد کیوں نہ آئی ہو پر جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا کیونکہ اس بھکم پ میں قریب 20 ہزار لوگ اپنی جان گوا چکے تھے جنہیں واپس لانا اسمبھف تھا نمبر 3 بیہار این نیپال بھارت کے بیہار میں سال 1934 میں آئے بھکم پ ویسے تو 2015 میں آئے نیپال اور بیہار کے بھکم پ کے جیسا ہی تھا پر یہ اس سے کئی گناہ زیادہ خطرناک تھا کیونکہ جہاں 2015 میں آئے نیپال اور بیہار کے بھکم پ سے صرف پندرہ سو لوگوں کی جان گئی تھی تو وہیں پندرہ جنوری 1934 کو آئے اس بھکم پ نے لگ بھک تیس ہزار لوگوں کی جان لے لی تھی دوستو آٹھ دشملہ ساتھ تیورتہ والے اس بھکم پ کا کیندر ماؤنٹ ایوریسٹ کے دکشڑ میں تھا جس نے بھارت کے بیہار راجے کو سب سے زیادہ پربہاوت کیا تھا یہی وجہ ہے کہ اسے بھارتی اتحاس کے سب سے خطرناک بھکم پ میں سے ایک پانا جاتا ہے کیونکہ اس میں واقعی میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان گبا دی تھی اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے تھے نمبر دو کشمیر آٹھ اکٹوبر 2005 کے دن بھارت کے کشمیر میں آئے یہ بھکم اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ وناشت کاری تھا کیونکہ اس بھکم پ میں قریب ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں نے اپنی جان گبا دی تھی حالانکہ اس بھکم پ کا کیندر پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے مزافر آباد میں تھا اس لئے اس کا اثر بھارت میں کم اور پاکستان میں زیادہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن کیونکہ اس بھکم کی تیورتہ سات دشملہ چھے تھی اس لئے یہ ان دونوں دیشوں تک بھی سیمت نہیں رہا تھا کیونکہ اس بھکم کے جھٹکے چین، افغانستان اور تجاکستان جیسے پڑوسی دیشوں میں بھی محسوس کیے گئے تھے خیر جب یہ بھکم پ آیا تب اس کے کچھ سمیں بعد ہی دنیا بھر سے بھارت اور پاکستان دونوں کے لئے مدد پہنچنا شروع ہو گئی ان سب میں سب سے زیادہ مدد بھارتی سینہ نے کی کیونکہ اس نے نا صرف بھارت میں میڈیکل کیمپ لگائے بلکہ پاکستان میں بھی اپنے میڈیکل کیمپ سے رہت پہنچائے جو کہ ایک بہت ہی سراہنی اکار رہے تھا نمبر ایک انڈیان اوشین سال دوہزار چار میں پچیس دسمبر کو کرسمنس سیلیبریٹ کرنے کے بعد جہاں دنیا بھر کے لوگ اس کے اگلے دن اپنے گھروں پر آرام کر رہے تھے تو وہیں بھارت انڈونیشیا سری لنکا تھائیلنڈ مالڈیوز اور سومالیا میں کچھ بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ 26 دسمبر کے صبح قریب 9 بجے انڈونیشیا کے سماترہ میں ایک بہت ہی بھینکر بھکمب کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی تیورتہ قریب 9.1 سے 9.3 کے آس پاس تھی یہ بھکمب اتنا خطرناک تھا کہ اس نے بھارت سمیت کئی دیشوں میں کوہرام مچا دیا تھا اور اس کے جلدے ہند محسوس کے بہت سے دویب پانی میں 3 سے 5 میٹر تک ڈوب گئے تھے اس بھکمب کی تباہی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو اخبار آتے تھے ان کے ہر پنے پر اس بھکمب سے آئی تباہی کے علاوہ کچھ اور خبر نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس میں بھارت انڈونیشیا سری لنکا، تھائیلنڈ، مولدیوز اور سومالیا کے لگ بھک دو لاکھ چوراسی ہزار لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی ساتھ ہی اس کی وجہ سے ہزاروں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دھنیواد